کس لائن تک کون کون سا رہنما جا سکتا ہے مشرا بی بی کو وزیر اعظم عمران خان کے دن بھر کے مسائل کس طرح سے پتا چلتے ہیں وزیر اعلی عثمان گزدار کے ساتھ ہیلیکاپٹر کی سواری کس خاتون پر پڑی بھاری وزیر اعلی پنجاب اور صوبائی وزیر اطلاعات کے درمیان فاصلہ کیوں عزمہ کاردار کی آجیو کال لیک ہونے پر پارٹی معاملات کا کچھا چٹھا کھل گیا اب بنی گالہ میں کوئی مرکزی رہنما بھی ایک لائن سے آگے نہیں جا سکتا عزمہ کاردار کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بشرا بی بی کو شکل دیکھ کر پتا چل جاتا ہے خان صاحب کو دن بھر کیا مشکلات درپیش رہی تھی جبکہ عزمہ کاردار نے بزدار صاحب کے خاتون کو ہیلیکاپٹر میں سیر کرانے کی کہانی بھی خوب مزے لے کر سنائی بزدار صاحب نے ایک خاتون کو ہیلیکاپٹر میں خصوصی سفر کروایا جبکہ بزدار صاحب احتیاط کریں ایک خاتون کو نوازنے پر سوال تو اکھتے ہیں جبکہ کاف لیگ اور اتحادیوں کی وجہ سے متعدد اہم پارٹی ورکرز کو وزارتیں نہیں ملی عزمہ کاردار نے مزید کہا کہ صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کو وزیر آرہ کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے سیکیوری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر سارے معاملات دیکھتے ہیں جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے اگاہ کرتے چلیں اس سارا کچھا چٹھا کھل گیا اور بنی گالا میں کس لائن تر کون کون سا رہنما جا سکتا ہے گشرا بی بی کو وزیر اعظم عمران خان کے دن بھر کے مسائل کا کس طرح سے پتا چلتا ہے وزیر اعلی عثمان بزدار کے ساتھ ہیلیکاپٹر کی سواری کس خاتون پر پڑی بھاری سب کچھ سامنے آ گیا وزیر اعلی پنجاب اور صوبائی وزیر اطلاعات کے درمیان فاصلہ کیوں ہیں کہ آڈیو کال نے پارٹی معاملات کا کچھا چٹھا کھول دیا بنی گالا میں کوئی مرکزی رہنما بھی ایک لائن سے آگے نہیں جا سکتا گشرا بی بی کو شکل دے کر پتا چل جاتا ہے کہ خان صاحب کو دن بھر کیا مشکلات درپیش رہی ہیں جبکہ عظمہ کاردان نے بزدار صاحب کے خاتون کو ہیلیکاپٹر میں سیر کرانے کی کہانی بھی خوب مزے لے کر سنائی بزدار صاحب نے ایک خاتون کو ہیلیکاپٹر میں خصوصی سفر کروایا جبکہ بزدار صاحب احتیاط کرے ایک خاتون کو نوازنے پر سوال توٹتے ہیں جبکہ کاف لیگ اور اتحادیوں کی وجہ سے متعدد اہم پارٹی ورکرز کو وزارتیں نہیں ملی اور صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کو وزیر اعلیٰ کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے سیکیٹری انفرمیشن اور ڈی جی پی آر سارے معاملات دیکھتے ہیں نام نیا شکل پرانی نئے پاکستان کی بھی وہی پرانی کی پرانی کہانی گھر کے بیدی نے لنکا ڈھا دی عزمہ کاردار کی آڈیو کال آپ کو بھی سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا موسیقی ہر بھی یہ خان کو کہا کہ میں آپ کی political life میں 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 پبلیٹل نہیں آؤں گی لیکن پی چھے پریوٹلی میں میں سب میں خوین ہویا ام باگ یہ اس کے پر پروب اگر رکھا گیر Peng Reef کی بیگی ہے وہ ایک اس نے انتر ریادا اس کے دیر مالک کو اس کے بعد وہ آئی ہے اسی سے سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سکے پی سکے پورے آپ پتہ ہیں وہ پتہ کی نہیں یہ پیچھے رائے کیا جا وہ چیز یہ میرے خائل میں خار وہ مجھے نہیں ہو لگ جائے لہا کہ میں نے پیچھا آپ سے بھی جائے کہ سفاری باریز لائی میں جائے کہ کہ میں جاڑ جاتا ہوں وہ بری شکل نہیں یہ تو اسے پتا لگ جاتا ہے کہ سارا دن میں میں کس پرابلم سے گوڑ رہا ہوں اور کہ مجھے وہ موقع ہے موقع کا مطلب ہے وہ جن بھی ہے اس کے اندر وہ موقع ہوتا ہے اس پتا تو لگ جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میں نے کہا تو بھے بتاؤ زرداری سے نکلتا ہے چھے کالے بکرے گربان کر کے ہر زرداری ہوگی بے نظیر ہوگی لانا مشہرہ انسانوں نے بزورگ رتھے ہوئی نوازشی نے رتھے ہوئی انسانوں کو اپنی جان کا فترہ ہوتا ہے انسانوں کو پتا ہوتا ہے ان کے ارداد کتنی تقویر کتنی منابتے چل رہی ہے کتنے جشمن ہیں ان کے یہ سارے اپنے لیے رکھتے ہیں کون نہیں رکھتا بلکل وہ نے کہا کہ میں ایک اینے کوتر ہوئی نہیں کہ میں کہ کونک ہی رہا ہوں تو میں اپنے لیے حضار براؤں انسانوں نے کہ کہ مجھے کوئی تو پرکیٹن ملے تو یہ تو دیکھنا یہ تو سارے دنیا میں وہ اردو روال دیکھت رہی جی اردو آرہ بکورا آرہ اسپنی جنڈی اُدھر بھی جی اردو روال دیکھت پاور کے لیے دنیا نے اتنا خون بہا ہے اللہ کی بنا ہے مغلوں کو دیکھنا سارے اپنے بھائیوں کو مار دیا وہ خود بیٹھنے کے لیے تخت جہنیر نے جہنیر کو تیتھ کر دیا شاہر جہاں تو جہنیر جہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تخت سے تخت سے بیٹھ اور مجھے بندہ ملا جو میڈیا کا یہ ترجبان ہے کہ آپ کی میں حیران ہو گیا مجھے کچھ ایسی نے کہا کہ ہم جب کہتے ہیں تو اس میں دعوتا کو بھیجے ہیں ہمارے پروگرم سے تو آگے سے ہمیں جواب یہ لوگ دے دیتے ہیں کہ وہ تو اوویلبل نہیں ہیں پرہا کس پرزور میں یہ لوگ حرکتے کارتے ہیں دو تین آئیتے ہیں میں چاہتے ہیں تو آپ جیسے نا جیسے بیٹھنے بلاتے ہیں ان کو کہنا سکتر نہیں جائی جی نہیں وہ تو بیٹھنے بلاتے ہیں کہ آپ کسی اور پہلے گئے کہ یہ بندگی ہے یا کچھ نہیں ہے دیکھو نا منصور کیونکہ جانتا ہے اس کے 5 2 سال سے آرہی ہیں میں تو میں فرواہ نہیں کرتا ہے یہ ایک دفعہ مجھے اس نے بلائیا تو مجھے اس کے producer نے کہا کہ کہ ریزوان جب آیا تھا کہ نہیں وہ فلانی نہیں وہ پہلے خوشی پہلے 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 اور کچھ نہیں ہے وہ دے سکھیں بھائی بہشترہ روگ ہم 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 پہ روگ یا ان کو آگر آرہی ہے وہ کچھ 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 ہوتا ہوگا کیا کہتا ہے باتا one walk and one stay یہ فردوس آپ آجو نا یہ چیز جس آسکیں پر ٹربل کچھ بھی نہیں آر جتنا جتنا بولے گی نا اتنا اس کے خلاف ہوگا ماملا کیونکہ جب یہ گیا تھا وہاں پہ ملتان تو اس کے دار پیچھے کھڑی ہوئی تھی یہ وہی والی ہے نا یہ جو ملتان کا جو ہمارا منا ہے یہ اس کے گروپ کی ہے نا اس نے اس کا نام دیا تھا اس کا نام دیا تھا اس کا نام مجھے بھون گیا ابھی وہ چیف بپ پناہوا ہے وہاں پہ نیچرل اسیم بی میں ڈوگر ڈوگر یہ ہے ہی ملتان کی نا تو صرف سارا احمد کا سبت سارے فیرس ہونا چاہیے جو ہیلیکاکٹر میں بیٹھ کے گئی اس کے ساتھ جاہاز میں جاہاز میں اور کیوں نہیں بیٹھ کے گیا پہہ رہے تھے ہی بھی شادی کر لیا تھا لیکن اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں ہی تو کچھ نہیں ہوا تو خان کی بھی تیزری شادی ہے نا کیا فرس بڑت ہے یہ وہ سارا احمد ہے نا تمہاری فیوریٹ وہ چائل پوٹیکشن والی یہ وہ ہے یہ اس لئے گئی تھی کیونکہ یہ بڑی اس کی بیٹ ہے نا اس کی کیا نام پر ویس خٹک کی تو یہ سیالکورٹ میں اس نے سی ایم کا وزیٹ تھا وہاں پہ چائل پوٹیکشن بیورو میں تو وہ یہ چائل پوٹیکشن بیورو کی وہاں ہے نا چیئر پرسن آج کا تو اس لئے گساب چلی گئی ہوگی ایسے کرنا نہیں چاہیے سی ایم شود اوائید اس کیونکہ پھر بہت جتنی بہتنی باتیں ہوتی ہیں پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تو ایک مونسٹر ہے نا اس میں کچھ چیز جو رکتی تھوڑی ہے پھر ہر جگہ ہی جاتی ہے تھوڑا یہ تیار کرنی چاہیے بندہ اس پوزیشن پہ آکے نا یہ ہے تو بھی کیفل ہی آدھ ہے وہ ہم لوگوں کو بڑا کیفل ہونا پڑتا تھا جو ہم جاتے تھے خان صاحب کے ساتھ یہاں پہ بس ایسے ہی ہے میں تو میں نے دیکھا کہ اپنے 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 آپ کو بچا کے رکھو بس بیورو بس بیورو تو بھر اب یہ دیکھو نا یہی تو مسئلہ سارا کہ آج کل کوئی چیز چھپتی نہیں ہے اگر آپ ایک کو یہ اس ٹویٹمنٹ سپیشل دے رہے ہیں تو پھر باقی تو کوئیسٹن کریں گے نا اس چیز کو یہ بڑا مسئلہ ہے یہ طرح ہے کہ بندہ کیفل رہے ہیں کسی کو بھی نہ لے کے جائیں جب اتنے لوگ ہیں تو پھر آپ سارے اگر جانا تھا اور اگر جانا تھا اور سیم نے وہاں پر وزر کرنی تھی ہمیں گاڑی پر جاتی ہے وہاں پر جا کے سیم کو ہمیں گا لے ساکھ بٹھا کے لئے جاننا اور کرنا بھانا ہوں پھر پتے موکڑے عجیب جی پھر میسج ہے اور یہ تو ہلیکاپٹر تو ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ کتوں نہیں جا کے چھلانگ مار کے بیٹھ ستے نا یہی چیز ہے کنسیرڈن کہ شی ڈاٹ ایوین ایمٹی ہے اور پھر آپ کیا کرنے جو اس نے کرنا ہے کرنا تو اس کے آجے سے زائر ہے جب یہ بیڈیا میں بات تکلتی ہے تو پھر خود ہی آپ کیا کریں میں اس وقت وہ آئیوں یا ایک سیدھت چینل پر ہی آئیوں یا نہیں نہیں میں ادھر فائٹ ہے آپ یوں کامرے میں ہاں اب میں درہ تم بتا دھو کہ کیا ایک سچوییشن ہے نمبر ون میری نوٹیفیکیشن پر اس فوقس برسنس کا ہے شروع دن سے میرا اس میں نام ہے میں اس وقت میرے پر دریکٹ پیم کا نمبر ہے اس کے پیسو مرے ساتھ ہے میں تمہیں وہ میری نوٹیفیکیشن پر ہو رہے ہیں اس وقت وہ کسی ہوئے کہ ایمٹی اکرے ہو رہے ہیں ان کو تو پتا ہی کچھ نہیں ہے یہ تو اس کی تو ویلیو کچھ نہیں ہے اس وقت جو رویڈیا میں جو ٹکے ٹکے جو لوگ در رہے ہیں میری تو پی ڈی اے میں کچھو موٹیفیکیشن پر ہو رہے ہیں میں تمہیں وہ بھیجیوں کو پیزن کی پر تمہیں ایک سوچی ساتھیں گے یہ تو نظر کو پاک سکتا ہم اب آگے سونتے جو اب ہی ہوا کہ میں نے وہ پی اے چو نے مجھے تین چار دوا کا کہ آپ ہی اگر آگائیں اگر آگائیں تو پی اے میں کچھ بھی کئی ایکس پینٹر میں تو جیسے پر کھو میری باپ کروں اس وقت میں شٹنگ ایمٹی ہوں ٹھیک ہے جو ویلیو کی چیزیں ہوتی ہیں نمبر دو میری وجہ سے خاصا اپنے چار پانچ دنگوں کو چیئر پرسن ستینڈگ کمیٹری بنایا ہے میں چیئر پرسن ہوں اس وقت ستینڈگ کمیٹری کی پاپ چار پانچ اور خواہ تین وہ میری وجہ سے میں نے ٹک اپ کیا ستینڈ کیا دیسیجن میکنگ روز میں آپ خواہ تین کو چون ہی لارے کارلیمنٹی سیکرٹیز کی آپ نے دسٹک آ دی ہے اس میں ایک بھی ساتھ اول نہیں ہے مجھے خانساہب نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹھیکس ہے خانساہب کے ہفتہ پہلے الیکچرز پہ کہ میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر پنجاب کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں منسٹری دو تاکہ تمہیں کوئی کردکٹیف کام کرو اس لیے ہفتہ پہلے کی ٹھیکس میں ہاں سب کا خود مجھے صرف ہوا یوں کہ تقریباً تئیس چوپیس انڈیپنڈنٹس کو منسٹریز دینی پڑھ دی ورنہ ہماری حکومت نہیں بن رہی تھی اس لیے ہم لوگ مجھے 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 ساتھیا سبھیل کنوں کہا تھا انہوں نے ساتھیا تو نہیں دیریکٹی کہا تھا لیکن مجھے تو دیریکٹی خود کہا تھا انہوں نے ٹیکس میں دونوں کو تین کلیم کرتے ہیں جو میں کہا تھا مجھے نہیں کہا تھا لیکن میں کیوں شک کروں لیکن ہمارا نام آتا رہا تینوں کا تو تیل دفعہ ہمارے نام آئے پر اس کے بعد جو کیوں لیگ نے گند ڈالا آگے چیزی کھانی ہوئی پھر وہ نہیں ایک چیز پھر میں نے خانسہ کو پتھ لکھا انہوں نے میری وجہ سے چے پرسنس بنایا سٹینڈنگ کمیٹیز کے یہ ہاف منسٹر کی پزیشن ہوتی ہے مجھے سکاری گاڑی ملی ہے اس کی وجہ سے پھر سکاری گاڑی ملی ہے آچھا آپ اس کے بعد جب مجھے چے پرسنس سٹینڈنگ کمیٹی جنڈر میں سٹیپنگ بتایا پھر ہی انسٹرس نے مجھے انگیج کیا پھر مجھے ورلڈ بینڈ نے انگیج کیا پھر مجھے مجھے انسٹرس نے انگیج کیا مجھے انسٹرس نے انگیج کیا میں ساروں کے ساتھ کام کر رہی ہوں یہ